اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ باتیں بولنے کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کا بھی الحمدللہ ہونر اور حوصلہ بھی رکھتا ہوں تو اس سلسلے میں میں نے چاہا کہ ہمارے مسلم سمات کو اس سوشل میڈیا میں اس ویسے میں کچھ باتیں جو گوھر کرنے والی ہے اور جو ایک قومن مسلم ہو کر سوچنی چاہیے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شروع کرنے سے پہلے ویسے کے ساتھ کچھ سبجیک پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا سبجیک ہے قانون کیوں بنایا جاتا ہے اور دوسرا سبجیک ہے قانون کا امولی کرون کیسے ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں تیسرا سبجیک ہے یو سی سی قانون کو لے کر ویواد کیا ہے اور چوتھا سبجیک ہے مسلم تنجی میں کیا سوچ رہی ہے کیا کر رہی ہے یو سی سی کو لے کر اور مسلم عوام کیا کرے اس پر تو یہ پانچ چپٹر ہے جس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ویسے ہے قانون کیوں بنایا جاتا ہے تو اس دیس کے اندر جو یو سی سی کا جو سلسلہ بھی چرچہ کا ویسے بن چکا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا قانون لائے جائے جو سب کے لئے ایک سمان ہو تو قانون کی جو پریباسہ ہے اس میں قانون الگ الگ طریقے سے بنایا جاتے ہیں قانون الگ الگ طریقے کے آج بھی سمیدان میں موجود ہے اب یہ جو یو سی سی کو لے کر ایک میں آپ کو بتا دو کہ جو قانون بنایا جاتا ہے اس پر کچھ بدھی ریویوں کا اور قانونی ویسلسکوں کا ہی کہنا ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر لگو کرنے کے ایک پولیسی ہے اور اس کے مادیم سے پورے بھارت کے الگ الگ سمودائی کی جو سبیتائے ہیں اس کو ختم کرنے کے سادس کے پہلا قدم ہے اب یہ قانون جو بنایا جاتا ہے اس میں بہت سارے قانون ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون لگو ہے تو یہ سارے قانون سے ہت کر یہ جو نیا قانون بنیا جاتا ہے اس پر اتنا ویواج کیوں ہو رہا ہے تو اور مسلمانوں میں اس کا چرچہ کا ویسائی کیوں بن رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت گوڑ فکر کرنے والی بات ہیں اس میں اگر ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یو سی سی قانون جو ہے دیس کے کون سے حصے میں کون سے راجعہ میں لگو ہے تو آپ سبی کو جانکاری کے لیے بتا دو کہ ہمارے دیس میں ایک راجعہ ہے گوہا جس میں یو سی سی کا عمل آج بھی ہوتا ہے اور قانون وہاں لگو ہے لیکن جو یہ قانون بنائے گیا ہے جس طریقے سے بنائے جاتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے جو قانون کے اندر تبدیلیا اور بدلاؤ لاکر جس طرح کی پروتی یہ دیس میں ہو رہی ہے اس کو لے کر مسلمان نشتی طرف سے چھنٹا میں ہے آپ سبی کو بتا دو کہ ایک قانون اور بنایا گیا تھا کسان قانون تو اس میں کسانوں نے بقاعدہ اپنی جدو جہج کرتے ہوئے سنگرش کرتے ہوئے اس قانون کو ہتانے کے لیے ایک سال سے ہٹک سمجھ تک سنگرش کیا تو پرجا کے ہیٹ میں ہوتے ہیں قانون پرجا کے وکاس کے لیے ہوتے ہیں قانون اور مانو وکاس کے لیے اور دیس کی ترقی کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں اور جو مانو سماج میں مانو ویوستہ سے الگ ہو کر اور وکرد دیماغ سے اور قانون اور سماج اور مانو تا سے الگ ہت کر جو زندگی بشر کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنائے جاتا ہے لیکن ہمارے دیس کے اندر فینال جس طرح کی پروتی چل رہی ہے سپ یو سی سی اور کا ویسائی نہیں ہے بلکہ ایسے کئی ویسائی ہے جس کے اوپر ہمیں گھردگو کرنی چاہیے جس پر میں آگے بات کروں گا قانون کا عملی کرنے کیسے ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں آج جو گریب سے گریب اور مدیمورک کے لوگوں پر اور دوسری جتنی بھی بستاچار کے issues ہے اور بہت ساری سسٹم میں کھڑا بھی ہے تو یہ ساری چیزوں پر قانونی عملی کرنے دیس میں کیسا ہے اس پر ہم بات کریں تو سماج میں اور بھارت کے لوگوں میں پوچھا جائے تو سیونٹی ایٹی پرسن لوگ کہیں گے جو ویوستہ چر رہی ہے قانونی اس سے ہم سنتوش نہیں ہیں تو یہ پرشتیٹی ہے ایسی پرشتیٹی میں UCC کا ویسائی بنا کر جو کام کر رہے ہیں UCC جو قانون کو لے کر ویوات کیا جا رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے پہلے تو مسلمانوں کے کمجورت سوچ ہے کہ مسلم سماعت کو اس میں ویروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمیں نقصان ہوگا دیکھو بھے جب تک ہم لوگ نفع اور نقصان کی سوچتے رہیں گے تب تک ہم لوگ ہمارے ادھیکار قائد قانون اور ساماتک ویوستہ کے لئے خود کو تیار کرنے کے لئے اور ہماری سوچ بنانے کے لئے کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو یہ سوچ بلکل مسلمانوں کو بدلنی چاہیے کہ ہمیں ویروت نہیں کرنا چاہیے ویروت کرنا چاہیے لیکن جس طریقے سے ہم لوگ آئے دن نئے نئے آندولنوں میں ہماری تنجیموں کی طرف سے یہ سستہ جگار بنایا گیا ہے کہ بھئی ایمیل آئیڈی سے آپ ویروت کرو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم تنجیم میں جس طریقے سے مسلم پرسکر لوگ بارڈ نے ابھی جو سوشل میڈیا میں اپنے استحار جو سائے کیے ہیں جو پیمپلیٹ وائرل کیے ہیں اس میں جو بارکود دیا گیا ہے اسکینر دیا گیا ہے تو ساری چیزوں میں لوگ اس میں لگے ہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوڈی پر اور ڈیس کی ستہ پر کس کا قبضہ ہے اگر ایمیل سے ہی پورا اگر فیصلہ کیا جائے تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ تین طلاق کیسیوں میں کروڑوں لوگوں کی سیگنیچر سرکار تک سپریم کور تک پہنچائی گئی تھی پھر بھی ہمیں ان میں تین طلاق کے ویسے میں ہمیں کوئی سفرتہ نہیں ملی ہے تو یہ اتنا کارگر اپائی نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دیش کے اندر سامادھک ویوستہ سامادھک جو بھی دھانچہ پاتا ہے اس کو بھی سمجھے اور دیش کے لوگتنطروں قائدوں اور قانون کو بھی سمجھے مسلمانوں کی کمجوری یہ رہا ہے اور مسلمانوں کی تنجیموں کی بھی یہ کمجوری ہے کہ وہ یہ قانون اور ادھکار اور ایسے بہت سارے چپٹر پر وہ اتنا خاص کچھ کام کرتی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جب بھی ایسی کوئی سادیس ہوتی ہے یا مسلمانوں کو قانون کے مادیم سے گیرنے کی کوشش ہوتی ہے تو مسلمان اس کا بچاؤ کرنے کے لیے اور مسلمان اپنا پخص رکھنے کے لیے اتنے کامیاب نہیں ہوتے ہاں اینرسی کے وقت جو مسلمانوں کا نیا جنریشن تھا اور جو بے خوف تھے نیدر تھے ان لوگوں نے پورے دیس میں خاص طور پر ساہین باق سے جو اندولن چلا اس کے بعد پورے دیس میں اندولن ہوا تو سرکار اس کے دباؤ میں آ کر اینرسی کا جو قانون تھا اس کو فیلحال کے لیے اسٹھگیت کر دیا گیا تو جب تک ہم لوگ سرکار کے سامنے لوگ ٹانچک طریقے سے اپنی اپنی آواز اٹھا کر سرکار پر پیسن نہیں بنائیں گے تب تک ہمارے قانون کے اور ہمارے سماعت کو لے کر ہماری سریعت کو لے کر اسی طرح پولیٹک سوتی رہے گی اب جب بہت سارے مسلمانوں کی تنجیم میں یہ کہہ رہی ہے کچھ اپنے آپ کو ساماتک کاجہ کرتا بھی اور پولیٹیکل لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویروت نہیں کرنا چاہیے تو سیلسل میں نے پہلے کہا کہ ویروت کرنا اس بھارت دیش کے ہر ناغرک کا عدیقار ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹانٹر کی خوبصورتی ہے اگر کسی بھی لوگ ٹانٹر میں پرجا اپنے اوپر ہو رہے اچھا چھار انیا کے خلاف ویروت نہیں کرتی ہے تو پھر دیرے دیرے ایسی پریشتیٹی آ جاتی ہے کہ ایک تانہ ساہی حکومت مسلط ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کی جو تنجیمیں ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویروت نہیں کرنا چاہیے تو ان لوگوں کو بھی اپنی بات کو کہنے سے پریشت کرنا چاہیے کہ بھئی ویروت کرنے کی اگر آپ کرنا سمتا ہے تو ویروت کریے لیکن پورے قائدر قانون کو دھیان میں رکھتے ہوئے سماعت کو سمجھتے ہوئے سماعت کی جو پریشتی ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ پوری رنیتی بنا سرکار کے سامنے ویروت کرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کو لے کر آدیو آسی سمجھتائی اور دھلی سمجھتائی اور ایسے بہت نٹلے ورد کے سمجھتائی جو ہم لوگ مانتے ہیں وہ لوگ UCC کے ویسے میں بہت ساری جگہ پر ویروت کر رہے لیکن مسلمان ہے کہ وہ email پر ویروت کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوگا میرا طرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس دیش کے آجادی کے لیے جو لڑنے کی جو ہماری بھومی کائے تھی اس کو بھلا ہی دیں گے جو ہماری نسلے آئے گی تو اس کو اور بزدل بنانے کا کام ہم خود کریں گے تو اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اگر ہمارے اندر قوت ہے طاقت ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں سماعت کے ہر گر تک اس بات کی خبر پہنچائی جائے کہ دیش کی جو ویوستہ اور قانون بنائے جاتے ہیں بلکل ہمیں تارگیت کر بنائے جاتے ہیں اور اس تیز کے اندر جو سبیتہ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر کو لاغو کروانے کے پیچھے لگی ہوئی یہ ستہ ہے یہ تیرے ہمیں ہر گھر گھر تک پہنچا نہیں ہے دوسری بات مسلم عوام کو اس پر کرنا چاہئے تو اس پر کام کرنے کے لیے تو جیسے میں نے طریقہ آکے بتایا یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ سلوگن اپنے اندر کرنے پہیں گے کچھ باتیں کو لے کر جب ہم بات کریں گے کسی کے بھی ساتھ تو ہم کس طریقے سے بات شروع کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہ سرکار کو پہلے جو قانون ویوستہ ہے اس کے سوڑال لانے کے لیے اور صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کام کرنا چاہئے پھر نئے قانون کی بات کرنی چاہئے دوسرا یہ بھی سلوگن اور بات کی سروعات کرنی چاہئے کہ آپ لوگ پرانے جو قانون ہے اور جو مانو ادھکار ہے اس سمات کے الگ سمودائی کے جو بھی ادھکار ہے ان ادھکاروں کو صحیح دنگ سے چلا ہو اور ان ادھکاروں سے اس مانو جو سماج بھارت کا ان کا وشواز دیتنے کی کوشش کرو پھر بات میں آپ نیا قانون لانے کی کوشش کرو یہ ایک دوسرا تڑک ہے اور سار میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ UCC کو لے کر ہم اگر کچھ کاؤنٹر پولیس بنانا چاہتے ہے تو یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت سار ایک تیویس ہے اور مسلم سماعت کی تنجیم میں ہیں ان تک یہ میں بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ بات جو ہے کہ قانون کی یہ جو پریواس بنائی گئی ہے جو الیکشن کے سمائی یا اپنی راجنیتی کو لے جس طرح کے پروپیگنڈ کی جاتے ہیں اس کے سامنے ہم کس طرح کام کرے تو اس میں ہمارے پاس چھے ویسے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے اس دیش میں ایسا قانون بنائی گیا ہے جو اس دیش کے مسلم ہی سمودائی نہیں بلکہ تمام سمودائی کی جو ویچار دارہ ہے اس کی جو سبیتہ ہے اس کے ویروت میں قانون بنائے گئے ہے جس میں قانون ہے living relationship قانون اس میں لڑکی لڑکی کے ساتھ سادھی کرتے ہے یا لڑکا لڑکے سے سادھی کر سکتا ہے یہ سبیتہ جو ہے وہ یہ بھارتی سبیتہ نہیں ہے بلکہ یہ سبیتہ ہے اس کو منیتہ ہمارے ڈیس کے اندر living relationship میں دی گئی ہے جس کی بھی ہمیں چرچہ لوگوں میں چاہیے کہ یہ دیش کی سرکار اس طرح کے قانون لاکر دیش کی سبیتہ کو ختم کر رہی ہے دوسرا ایک قانون بنائے گیا یعنی کہ اپنے جو ان کی جو مجبوری ہوتی ہے سب سے پہلے سرکار کی جمعیداری ہوتی ہے کہ اس دیش کی مہیلاؤں کے لئے بہتر سے بہتر طریقے سے نیجام بنائے کام کرے اور ان کے لئے جو بھی ضرورت ہو نیتلے ورک سے لے کر اپر کلاس کے لوگوں لیکن سرکار اس نیشہ میں کام نہ کرتے ہوئے جو مجبوری میں اپنے جسم کو بیشتے ہے اور کئی جگہ پر یہ بھی کہانیا ہے کہ لوگوں کو جبر جستی ویش اوٹی میں دھکیلا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو روکنے کے بجائے دیش کی ہماری ہی سرکار نے اس بنا دیا گیا ہے کہ کو لے کر کانون بنا دیا گیا کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی توک نہیں سکتا تو یہ بھی چیپٹر ہمارے پاس ہے کہ اس پر ہم گیرہ ایسے عبیاس کرے لوگوں کے ساتھ چرچا کرے کہ اس طرح کا ایک دوسرا قانون ہے جو بھارت کوئی بھی سمودھائی اس کو مانتا نہیں ہے نہ اس کو قبول کرے گا ہر سمودھائی اس کا ویرود کرنے کی کوشش کرے گا تیسرا ایک جو قانون ہے سم لنگ سم لنگ قانون تو سم لنگ قانون کو لے کر یہ ہی قانون ہے جو میں نے اوپر بتا گلتی سے لڑکا لڑکی سے سادی کر سکتا ہے لڑکا لڑکی سے سادی کر سکتا ہے وہ قانون لڑکی لڑکی سے سادی کر سکتا ہے اور لڑکا لڑکے سے سادی کر سکتا ہے یعنی کہ ایک ہی لنگ سے سادی کرنے والے لوگ جو ہے ایک مجوریتی ہے سم دن بنید ہمارے پارت سمجھ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ چیزوں کو بھی سرکار نے اپڑوال دے دی ہے ان لوگوں کو اجازت دے دی ہے کہ لڑکی لڑکی سے سادھی کر سکتی ہے اور اوپر جو لیونگ ڈیلیشنسیپ میں جو بات ہوئی اس میں تو رہی میری گلتی ہو گئی ہے لیونگ ڈیلیشنسیپ میں یہ ہے کہ آپ بینہ سادھی کے بھی آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یا لڑکی لڑکی کے ساتھ سمبن رکھ سکتی ہے یہ بھی بھارتیا سمودائی کے ویروض میں ایک پورا قانون بنایا گیا ہے چوتھا ایک قانون بنایا گیا ہے 2022 میں نیشنل پبلک ہیلٹھ بیل یعنی کہ اس بیل کے ماتیم سے پورے بھارت کی مانو ویوستہ کو میڈیکل سترہ سے لے کر بیمانیوں سے لے کر یہ ہیلٹھ کو لے کر ایک پورا ایک ایسا اسٹرکچر بنایا گیا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کہ ان کو کنٹرول کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اور اس بات کی بہت سارے لوگ جو انالیسس کرنے والے ہیں بودھی جیوی لوگ ہیں اور اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیشنل پبلک ہیلٹ بیل ہے وہ آنے والے دنوں میں بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے غادق ثابت ہوگا اور پانچما جو قانون میں یہاں چرچہ میں لانا چاہوں گا کہ جو سرکار یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک سمان قانون ہو تو ہمارے گجرات کے اندر ایک قانون ہے آسان دارہ قانون یہ سرکار نے گجرات کے اندر آٹھ ایسے سہروں میں لوگوں کو ویبادت کر دیا ہے کہ الگ 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 وشتار میں الگ الگ جو سمودائی کے لوگ ہیں وہ وشتار میں جا کے کوئی اپنی خرید مکان کی یا جمین کی خریدی نہیں کر سکتے ہے یہ آسان دارہ سماعت کو باتنے کا کام کرتی ہے تو اس طرح کے قانون بھی سماعت کو بات کر یہ لوگ بنا رہے ہیں اور ایک طرف یہ لوگ یو سی سی یونی فارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے تو یہ ایک کاؤنٹر پولیسی میں ہم جو پانچماں ویسائی لائیں گے وہ آسان دارہ قانون کا لائیں گے اور جو آسان شتر ہے ان شتروں میں آنے والے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس ویسائی پر گہرائی سے سوچے اور اس ویسائی پر سرکار کا سامنے الیکیشن کرے کہ آپ ایک طرف یہ سماعت سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ سماعت کو بات کر اس طرح کے قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک چھتھا پوائنٹ ہے اور ساتھ ماں میرا ایک ٹڑک ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر دسترقی کی راز نیتی کی جاتی ہے ستہ میں رہنے کے لیے ستہ میں آنے کے لیے تو اس میں ٹرک کرنے کے لیے یہ ہے کہ ستہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو جو پورانی دو پارٹیاں تھی ان کو بھی ٹوڑے جاتی ہے مرورا جاتا ہے ان کے جو سانچت ایمیلے سب کو خریرہ جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے پھر اپنی پارٹیا کے ساتھ جھوڑا جاتا ہے ایسی ہی گھتنائیں ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے جیسے ہمارے مہاراج سے خبریں ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ سیو سینہ کو پوری توڑ دیا گیا اور جو سیمبول تھا پورانے لوگوں کے پاس ان کے پاس سے ان کی جو سیمبول یعنی کہ ان کی پہچان وہ پہچان میں ان کی چھن لی گئی اور دوسری بات کہ ابھی لیٹس میں ان سی بھی ہے ان سی پی کے جو سرد پوار ہے ان کے پاس سے بھی وہ سیمبول چھن لیا گیا تو یہ ساری تیجھے درسہ رہی ہے کہ دیش کی جو سسٹم اور سرکار پورا دیش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سرکار اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں وشواس نہیں ہے کہ یہ سرکار کوئی بھی قانون لائے گی وہ صحیح ڈنگ سے اس کو عمل کرے گی اور عمل کرتے ہوئے وہ اس تیجھ کے وکاس ترقی کے لیے اس تیجھ کی مانو سمات کے اندر قائد قانون کا وشواس جتنے کے لیے کوئی کام کرے گی تو یہ جو میرے پاس پروجیک تھا میں نے سوتا آپ کے سامنے رکھ دوں باقی انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں آنے والے وقت میں آپ کے سامنے کچھ یو سی سی کو لے کر اور بہتر بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ اس آدیو کو جان سے سونے ہوں گے اور جتنے بھی آپ کے اسپاس علماء کرام ہے سوشل ایکٹیویس ہے اور جو سمات کے دمیڑا لوگ ہے ایڈوکیٹ ہے ان سارے لوگوں کے بیچ میں آپ ضرور شیئر کریں گے اللہ علیہ وسلم علیکم